یاد رکھئے ہر پکار بھی دہت نہیں ہے ہر دعا شرک نہیں ہے بس جب اللہ کی جگہ کسی کو الہ بنا لیا جائے مابود قرار دے لیا جائے عبادت صرف خدا کی مگر پکارنے کا جانتا تعلق ہے قرآن مجید اور آپ ملائدہ فرما لیجئے کہ قرآن مجید میں پکارنے کے لئے ہے کہ نہیں قرآن مجید میں جناب سوائب اور جناب موسیٰ کے تذکروں میں ملے گا آپ کو قلت انہا ابو کا انہا ابی یدو کا لیجزیا کا عجر ما سکائتا لنا قرآن مجید میں لڑکی نے کہا انہا ابی یدو کا میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تم نے ہمیں جو پانی سے سیراب کیا اس کا عجر دے دے تو کس نے بگا رہا کس نے آواز دی انہا ابی یدو کا میرا باپ تمہیں پکارتا ہے لڑکی جناب سوائب کیے اگر پکارنا بیدات ہے بلانا بیدات ہے تو جناب سوائب نے بلایا بیدات ہے اور آگے بڑھئے وَرْرَسُولُ يَدُوْكُمْ فِيُوْخْرَاكُمْ قرآن مجید میں میرا رسول میدان جنگ کی آخری سف میں کھڑا تمہیں پکارتا رہا پاری پہ بھاگنے والو دیکھیں قرآن ہے وَرْرَسُولُ يَدُوْكُمْ رسول تمہیں پکار رہا تھا اور ظاہر ہے میدان جنگ میں نماز جماعت کے لئے تھوڑی پکار رہا تھا افتار پارٹی کا دسترخان تھوڑا ہی بھی سا تھا یدو تمہیں پکار رہا ہے اگر رسول تو میدان جنگ میں لڑنے کے لئے تو میرے نبی آپ نے اللہی کو کیوں نے بلایا ان کو کیوں بلایا آپ نے اس کا مطلب یہ سپاہیوں کو بہادروں کو پکارنا اور ظاہر ہے کہ جنگ کی کامیابی کے لئے اگر بیدائے تھے تو نبی رہا تھے ایسے پکارا یا نہ دو اپنا آنا وَبْنَاکُمْ تم اپنے بیٹوں کو بلاو ہم اپنے بیٹوں کو بلائے اس کا مطلب ہے ہر پکار سرک نہیں ہے سنت پیغمبر ہے سنت انبیاء ہے تو ہم اگر کہیں یا علی اسے بیدات نہ کہیے گا موسیقی موسیقی